بھئی ایک مجاز ہے ایک حقیقت ہے اللہ دیل عیسیٰ کا مثل ہی شئی اللہ تو وہ ہے جس کی مثال ہے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں صوفیہ صوفیہ پھر مجاز کھولاتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کو کیسا عطا کرنے والا ہے یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی اللہ کا دور حکومت تھا کوئی شخص بیمار پڑ گیا وہ طبیب کے پاس گیا طبیب نے جناب اس کی نبز دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے بھائی جو تیری دوائی ہے اس کے سارے اجزاء میرے پاس موجود ہیں لیکن شہد نہیں ہے اور کیونکہ شہد کا سیزن بھی نہیں تو اس طرح کر کہیں سے شہد لے آیا پھر دوائی تو جبنا دوں گا اب اس نے حکیم کی دکان سے ڈیبیا اٹھائی چھوٹی سی اور جناب شہد مانگنے چلا گیا ایک ایک دروازے پر اس نے دستک دی ارائیت اللہ یکذب بالدین فضالک اللہ یدو الیتیم ولا یہدو علا تعامل مسکی کسی نے اس کو نہیں دیا بیچارے کو بڑا مایوس ہوا دل میں خیال آیا چل بھائی لوگوں سے تو نہیں ملا بادشاہ کے دروازے پر بھی ٹرائی کرتے ہیں اب وہ بادشاہ کے دروازے پر گیا جا کر اس نے دستک دی تو لکھا ہے کہ حضرت ایاز نے دروازہ کھولا جو محمود غزنوی کے بڑے محبوب غلام تھے تو ان کو ڈیبیا دکھا کر کہتا ہے جناب مڑا آدمیاں بماراں اکیم نے کہا ہے کہ دبیچ شہد لے کے آ پھر تیری دوائی بڑھیں گی تو جناب کہیں سے نہیں ملا آیا ہوں بادشاہ کے در پہ کوئی تھوڑا سا شہد مل جائے گا تو بولا نا روم کہتے ہیں ایاز نے نا ڈیبیا پکڑ لی رحمت اللہ اور کہنے لگے بھائی میں تو غلام ہوں پوچھتا ہوں جو سرکاری حکم ہوگا تجھے بتا دوں گا اب ایاز رحمت اللہ تعالی نے ڈیبیا لے کے گئے حضرت محمود غزنوی کے دربار میں عرض کی حضورہ آپ کی رہایہ میں سے نا ایک غریب آدمی شہد مانگنے آیا ہے یہ ڈیبیا شہد کی مانگ رہا ہے تو جو حکم ہو آپ کا آئے 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 ہم تو مائل باکروں میں کوئی سوائل ہی کوئی سانو دستہ ہی نہیں آکے کدھی کوئی ہی نہیں ساڑے کو وہ پیسے چلیں مانگ تو صحیح تو پیسے مانگتا ہے میں تجھے بے نیازی اتا کر دوں گا مانگ تو صحیح دیکھو نا حضور نے جب اللہ کی محبت کو سمجھایا نا تو ابے کا نام کیا ابے کو بیٹے سے محبت نہیں ہوتی ماں کو بھی بڑی ہوتی ہے حضرت کم باپ کو بھی نہیں باپ اپنی اوکیندنے پنجابی چمڑی لوہ شرد ہے اپنی اولاد لے ماں تو پھر گھر میں بیٹھی ہوتی ہے وہ باپ ہی حضرت جو دوپیر کے وقت الیون کیوی کے بلکل پاس کھڑا اپنی اولاد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے یہ نہ کوئی سمجھے کہ باپ کو اولاد سے نہیں کیونکہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے جس میں بے تکلف ہی بڑی ہے بڑی بھی محبت ہو نا باپ سے بیٹے کو بھی لیکن ایک ایک ججک ہے لیکن ماں وہ ہے جہاں ججک نہیں ہے اس لئے حضور نے ماں کے ذریعے تعریف کروایا وہ لیکن بتایا یہ ایک ماں ہے لیکن وہ ستر ماں سے بڑھ کے کرتا ہے دیکھ لینا کہہ تو صحیح توں کہہ پکار تو صحیح اپنے اللہ کو ہم تو ماہ البا کرم حضور یہ ڈبیا ہے وہ ڈبیا شہد کی مانگنے آیا ہے جو حکم سرکاری ہو تو لکھا ہے کہ حضرت محمود غزنی رحمت اللہ ہی تلین ڈبیا پکڑ لی اور عیاض کو حکم دیا کہ غلاموں سے کہو اٹھا کرنا اس کے گھر چھوڑا ہو حضرت عیاض نیرز کی حضور وہ تو چھوٹی جی ڈبی شہد دی منگن آیا تسی تین ٹین دن دے دیو آئے آئے جواب کیا دیا اوئے عیاض وہ غلام ہے وہ عام آدمی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگے گا اوئے ہم بادشاہیں ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق اطا کریں گا ہم تو مہای البا کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں وائدہ سالہ کا عبادی انی فہنی قریب وہ غفور الودود ذو العرش المجید مانگ تو سید موسیقی خوشکر موسیقی خوشکر موسیقی خوشکر